آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں کہ دیکھیں ذرا موں پہ باٹا آپ دیکھیں ذرا کس طرح چھوڑے ذرا امجد بھائی یہ نیچے سے جا لے رہا آپ دیکھیں اب یہ کراس میں ہے تو اب اگر یہ پیور ہوتا تو آپ خود ماشاءاللہ یہ سمائدار ہے کہ یہ جانور میں کیا تیار ہونا تھا اور ماشاءاللہ یہ جانور اچھا ہے ہائٹ لیند اچھی ہے میکسیمم اس جانور کی تقریب بنا پوٹی پوٹی وان کے درمیان اس کی ہائٹہ بھی دھوندہ ہے اس بھی ہیں اور یہ حاجی منیر صاحب ہے حاجی صاحب کا جو تلقہ گجہ مالا سے یعنی شرار اور سے ویکی بھائی کا پی پلس کلونی پہ اور حیدر بھائی کا اور یہ امجد بھائی صاحب ہم ایک جگہ پہ کٹھے ہوئے ہیں کس لیے یہ نبی پیغمبری شو کی وجہ سے کٹھے ہوئے ہیں السلام علیکم جی دوستو کیا آل چینل سب خیر و فیت کے ساتھ ہیں میں ہوں آگا صدام عباس اور آپ میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں گجہ مالا بکرہ منڈی یہ دوستو ان کا پہلے بھی آپ کو شوک کروایا تھا ماشاءاللہ یہ امجد بھائی کا شوکہ گجہ مالا سے بڑا اچھا شوک کرتے ہیں یہ ایک انہوں نے ماشاءاللہ یہ بکرہ بھی پرچیز کیا ہے اور یہ پچھے ایک کجلا وہ ایک وہ ہے اور آج ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ مجھا والا میں یہ دیکھیں کافی مہمان موجود ہیں یہ حاجی مرید صاحب ہیں اور یہ بکی بھائی ہیں مجھا والا سے تو آج یہ نبی پیغمبری سارے شوک کی برکتیں اور آپ کو اور بھی چیز دکھاتی ہیں یہ دوستو دیکھیں یہ امجد بھائی ہیں ماشاءاللہ اللہ حال اچھا ہماری اید ملن پارٹی کی ہے اور آپ ان کو تو جانتے ہیں ہیدرلی بھائی تو یہ ایک چھوٹی سب نے پارٹی کا انتظام کیا تھا ہمجد بھائی نے مارے لیے تو آج ان کے پاس ہم موجود ہیں ان کے بکرہوں کا بھی شوک کرواتے ہیں اور ان کے جو بکرہوں کو یہ کیا پرارک دے رہے ہیں ان کا لائی ویٹ کتنا ہے کتنی ایج میں کھریٹتے تھے بارڈی ویٹ جنوروں کا کتنا ہے اور گرمیوں میں جنور کو کیا قرار دے رہے ہیں سارے ایک انفرومیٹر اور خوبصورت اپنے سب بھائیوں کے ساتھ ایک خوبصورتی ویڈیو شروع کرتے ہیں ہیلے جی دوستو یہ ماشاءاللہ امجل بھائی ہیں پہلے بھی ہم نے ان کی کافی دفعہ ویڈیو کیپچر کیا اور اب آپ دوستو کو یہ ارزلٹ دکھانا تھا کہ یہ آگا صدام عباس کے یہ بندے کے کیا نتائج ہے اب جنور کا باڈی ویٹ کتن ہے اور جنور موں سے یہ کتنا ہے اور یہ جنور کو خوراک میں کیا دے رہے ہیں انشاءاللہ ایک انفرومیٹر اور خوبصورت ویڈیو شروع کرتے ہیں نام تو میں نے آپ کو بتا دی ہے اسلام علیکم جی نام اپنا بتا دیجئے گا امجد علی امجد بھائی کو جنور مالا کس جگہ سے شوک کر رہے ہیں رحمان کلونڈی سے تو یہ دوستو شوک پہلے آپ ایک دفعہ دیکھ لیں یہ پہلے بھی ان کی ویڈیو لگائی تھی ماشاءاللہ خوبصورت ری میں یہ بھائی کا جنور تھا اب اس کے موں پہ بھٹا آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس طرح جالد وغیرہ بھی دکھاتے ہیں جنور کی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو ٹانگٹوں کے مضبوط ہیں امجد بھائی آپ یہ پہلے بھی الحمدللہ اس کی ہم نے ویڈیو کیا کیا ہے دس ایک راس میں جنور یا فیور کجلا نہیں ہے دیکھیں دوستو سینہ اس کا دیکھیں کس طرح باہی نکلا بھٹا آنگے اس کی دیکھیں یہ ہے دوستو ونڈے کے نتائج اور آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں موہ پہ بھٹا آپ دیکھیں کس طرح چھوڑے یہ نیچے سے جالدہ آپ دیکھیں اب یہ کراس میں یہ ہے اب اگر یہ پیور ہوتا تو آپ خود ماشاءاللہ یہ سمائیدار ہے کہ یہ جنور میں کیا تیار ہونا تھا اچھا امجد بھائی اس کے مطلق بتائیے گا یہ موہ سے کیا ہے یہ ابھی دو دانت ہیں دو دانت ہیں ماشاءاللہ تو امجد بھائی اس وقت اس کا باڈی ویٹ کتنا ہے اگر بھائی تقریبا ایک سو بیس پلاسو ہو گئے ہیں ایک سو بیس پلاسو ہو چکا ہے ماشاءاللہ یہ موہ سے خود کھاتا ہے ماشاءاللہ جی دوستو یہ دیکھیں جنور کی تیاری دیکھیں ایک دفعہ آپ پیچھے سے اس کی لینٹھ بھی دیکھ لیں اور جنور کے خوبصور ہے جنور کے اوپر میکسیمم ایک انچ یاد انچ اس کے اوپر باہل ہے جنور بلکل منائے ہوئے ہیں اور یہ امجد بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا شوق کر رہا ہے اس کی پہلے بھی ویڈیو بنا چکے امجد بھائی کی میرے چینل پر مجود ہے اگر آپ دوستو نے یہ ویڈیو دیکھنے میں انشاءاللہ لنک بھی دے دوں گا تو آج امجد بھائی کی طرف ایرمیلن پارٹی تھی تو یہ کہہ رہے تھے سپیشلی آپ کی ہم نے پارٹی کی ہے کہ ہمارے یہ جانور آکے ونڈے سے تیار ہوئے ہیں اور یہ ہمارے جتنے بھی دوست حباب ہیں امت مسلمہ شوق کرنے والے ان کو بھی یہ شوق دکھائیں تاکہ ان کا بھی اسی طرح شوق بڑھ سکے انہیں دیکھیں ماشاءاللہ یہ مجھتی ایکٹیو بلکل جانور ہے اچھا امجد بھائی ایک ماہ میں آپ نے یہ جانور صاحب کتنا وزن لے رہے ہیں صدام بھائی تکریبا دس سے گیارہ کیلئے ایک منتقہ لے رہی ہیں ماشاءاللہ اچھا امجد بھائی یہ ایک سو بیس پلاس ہے یہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ نگر ہے اور ٹھوس وزن ہے اچھا امجد بھائی اس کی ڈائٹ پلانز رہا ہمارے دوستوں تو شیئر کر دیں کہ صبح اس کو کیا دیتے ہیں شام کو کیا دیتے ہیں دوپہر کو کیا دیتے ہیں صدام بھائی ان کو صبح و شام دو دو کلو بھنڈا اس بھڑے پہ بلکل جانور ایکٹیو ہے ہاں آپ کے ساتھ ہیں یہ لیں جو دوستوں کے دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ آج امجد بھائی کے پاس موجود ہیں یہ خوبصورت ان کا یہ دیکھے ذرا گلابی ککا تو کسی نے یہ امجد بھائی کو بولا تھا کہ یہ پیور کجلے ہیں لیکن یہ پیور کجلے نہیں ہیں تو باقی انشاءاللہ نیکس ٹائم امجد بھائی کا شوق دکھائیں گے اور یہ کس طرح کا شوق کرتے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ یہ امجد بھائی آپ کا فرس ٹائم شوق ہے یہ آپ کو کسی نے کجلے گیا کہ بولا تھا کہ یہ پیور کجلے ہیں لیکن یہ کجلے نہیں ہیں اب آپ کا پتا چل گیا کجلے کیا ہوتا ہے جو آپ کو کجلے دکھائیں ہیں جی ملکل صدام بھائی وہ تو آپ کی وجہ سے پتا لگا ہے چلے جی اللہ پر خیار رکھیں اور اب جی امجد بھائی کا دوسرا انشاءاللہ کجلہ دکھاتے ہیں یہ ہمیں خود بھی پسند ہے اس کا باڑی بیٹ بھی آپ کو پیچھے سے ایک دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں جی دوستو یہ جانور کی کمر ہے یہ چیک کریں ذرا اب یہ دیسی کراس میں اور یہ دیکھیں ہاتھ اوپر نہیں آ رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب یہ دیسی کراس میں یہ جانور ہے اگر یہ دوستو پیور ہوتا تو آپ خود ماشاءاللہ سمجدار ہے کہ یہ کہاں تھا کہ جانور جانا تھا اب اس کا جو دوسرا بھائی ہے وہ ہے سامنے وہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ دکھاتے ہیں امجد بھائی کا بکرے کا بھی شوک کرواتے ہیں یہ لئے دوستو اب آپ کو امجد بھائی کا دوسرے یہ کجل ہے کراس میں اس کا شوک کرواتے ہیں یہ دیکھیں دونوں ہی ماشاءاللہ یہ ایک ہی ہے اور ایک ہی یہ ہے یہ دونوں ہی الحمدللہ بھائی ہیں تو باقی یہ جانور ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں پہلے بھی ہم اس کی ویڈیو بنا چکے ہیں ہونکھی ویڈیوہ ہی ہامٹنے بھائی آج کل جانور یہ بھی دونوں ہی چکم یہ بھی دونوں ہی یہ بھی دونہ ہی یہ بھی دووں ہی دیکھیں یہ بھی اب سینہ 來到 اس نے چھوڑا اور اس سے بہری ہیں کم سے کم 130 قمہ یہ دیکھیں سینہ سنے اس کا دیکھیں اور اس کی لحقی دیکھیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ خوبصورت 3 جنور ہے آپ دوستو ریکمیٹس بوکس میں بتانے ہیں کہ یہ امجد بھائی کا آپ دوستو کو شوق کیسا لگایا امجد بھائی کی تیاری کیسی ہے اور یہ ونڈے کے کیا آپ کے سامنے ارزلڈ ابھی آ رہے ہیں مزید انشاءاللہ دوستو اور بھی جو ونڈے کے نتائجہ وہ بھی دکھیں یہ دیکھیں دیکھیں ایک دفعہ پیچھے سے جنور دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کے کمال آتا ہے کہ دوستو یہ نبی پیغمبری شوق کر رہے ہیں امجد بھائی یہ دیکھیں ٹانگیں بھی پیچھے سے چوڑی ہیں دم بھی اچھی ہے یہ ہے دوستو لیکن ہے کراس میں ہیں ہر بڑے کانوں والا کجلہ نہیں ہوتا اور ہر چھوٹے کانوں والا مندرہ بھی نہیں ہوتا تو امجد بھائی اس کی ڈائٹ پلانز رہا ہمارے دوستو سے شیل کریں میں اس کی ڈائٹ پلانز بھی بلکل سیم ہے دو کلو ونڈا صبح دو کلو شام اور پان پانچ کلو پانیڈا سمجھ آرہ بلکل بھی نہیں آپ دے رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اچھا ونڈا کھا کے بلکل فل ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی گرمی پار رہی ہے یہ دیکھیں دوستو امجد بھائی کے پسینہ فیس پہ کتنا زر کل میں نے اپنے بھکروں کے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ وہ دور میں بیٹھے ہوئے ہیں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی بھی دوست کو چاہیے یہ ہمارا نمبر سکرینے پر موجودہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اب امجد بھائی کا ما شاء اللہ تعالیٰ دو ہزار تئیس کا جو بکرہ انہوں نے خریدا ہے شوک کے لیے بلک بیوٹی ہے اس کا بھی انشاء اللہ تعالیٰ شوک کرواتے ہیں آپ دوستو نے ما شاء اللہ کا کمنٹس ضرور کرنا کیونکہ یہ دوستو یہ شکینی ہیں یہ سیلر پر چیزن نہیں ہے جس طرح میں شکینی ہوں اسی طرح کی شکینی اور میری کوششی ہے کہ میں نیا سے نیا چیرہ آپ دوستو کے سامنے لے کے ہوں اور آج امجد بھائی نے اید ملین پارٹی بھی کی ہے تو ما شاء اللہ یہ دکھاتا ہے کہ انہوں نے کچھنا اچھا انتظام کیا ہے یہ سارے نبی پہ گمبری شوک کی وجہ سے آج ہم سب دوست گجا والا میں کٹے ہو گئے ایک پلیٹ فارم پر کس کی بدولت یہ نبی پہ گمبری مال کی بدولت ہے سارے جتنے بھی معاملات ہیں یہ دیکھیں یہ امجد بھائی کا ماشاء اللہ بلیک بیوٹی بک رہا ہے خوبصورت ہے یہ دیکھیں ذرا اور یہ امجد بھائی کے بیٹے ہیں اور بتیجی ہیں یہ سب ماشاء اللہ مل کے شوک کرتے ہیں یہ دیکھیں ذرا ماشاء اللہ خوبصورت ہے نام کیا آپ کا حسین یہ دیکھیں جی دوستو یہ ابھی بچہ ہے اس کی بڑی بھی عمر ہو گی دس گیارہ سال تھا اور یہ بھی دیکھیں اپنے چاچو کے ساتھ چاچو امجد بھائی آپ کے چاچو کے ساتھ یہ دیکھیں جی نبی پہ گمری دوستو شوک کر رہے ہیں اور یہ امجد بھائی یہ مو سے کیا بکرا یہ ابھی دو دانت ہے دو دانت ہے دو ہزار تیس کے لیے یہ اپنے پر چیز کیا ماشاء اللہ دوستو دیکھیں قیمت اس لیے نہیں پوچھے گئے کیونکہ یہ امجد بھائی نے اپنے شوک کے لیے یہ بکرا کریتا ہے اگر یہ بپاری ہوتے تو ضرور قیمت پوچھتے کیونکہ دوستو قربانی ہے جو اس کی قربانی کا جو فریض ہے اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہوتی کیونکہ یہ شوک کے لیے دوستو جانور تیار کیے جاتی ہیں اور ماشاء اللہ یہ جانور اچھا ہے ہائٹ لیند اچھی ہے میکسیمم اس جانور کی تقریب بنا فورٹی ون کے درمیان اس کی ہائٹہ بھی دھوندہ ہے اور جب یہ آٹھ دانت پر جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا اور یہ بھی عبداللہ لاغہ صدام کے بندہ ہی کھا رہا ہے اس کی اوپر سے آپ کو ایک دفعہ شائننگ دکھا دیتے ہیں یہ دیکھتے ہیں بکرے کے آپ شائننگ دیکھتے ہیں اور کافی دوست کہتے ہیں بکروں کے اوپر یہ بندہ کام نہیں کرتے کہ دوستو آپ کے سامنے کیوں نہیں کام کرتا امید بھائی اس کی ڈائیٹ پلان تھوڑی سی مارے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں صدام بھائی یہ تقریبا ڈیڑھ کلو بندہ صبح اور ڈیڑھ کلو بندہ شام کھا رہا ہے کتنا پانی ساتھ میں لے رہا ہے تقریباً تین سے چار کلو تین سے چار کلو پانی لے رہا ہے سارے دن آپ اس کا پانی بند رکھتے ہوں گے اس لئے یہ پانی زیادہ پی رہا ہے کافی دوستو پوچھتے ہیں بیسے بھی پانی پی لیتا ہے بیسے بھی پی لیتا ہے کیونکہ وہ وندہ شاید اسے بہت ٹیسٹی لگتا ہے اس لئے کیونکہ اس میں شیرہ رہا ہے آپ کی مقدار ہے اس لئے زیادہ یہ پسند کرتا ہے آہ پانی تو پہلے شوک سے پیتے ہیں بڑے شوک سے پی لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بندہ کھا لیتے ہیں بڑے اگام سے ماشاءاللہ جی یہ دوستو دیکھیں نبی پیغمبری برکات ہے یہ سارے برکات ہے یہ سارے بچی آئی دیکھے کٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو آج اور بھی جو ہمارے گروپ ممبران ہیں ورس اپ گروپ ممبران ہیں اور یوٹیوبر سبسکرائبر بھی ہیں اور شکینی بھی ہیں کہ آج نبی پیغمبری شوک کی وجہ سے ہم سب دوست ایک جگہ پر کٹھے ہوئے ہیں ورنہ دوستو کون جانتا تھا صدام آباز کی در شوک کرتا ہے مجد بھئی کے در شوک کرتا ہے اور یہ وکی بھئی اسلام علیکم جی وکی بھئی کے آل ہے ٹھیک ہے سب خیل کریت ہے اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ حیدر علی پہلوانہ رسط میں ہینڈسیند ہے یہ پتھا چودری شبیروس ہے ماشاءاللہ یہ ان کے شگیرد ہے اور یہ وکی بھئی یہ دیکھیں یہ شوک کی برکتیں ہیں دوستو کے آج کٹھے ہوئے ہیں اور یہ حاجی منیر صاحب ہے ہائی صاحب کا جو تلک ہے گجہ مالا سے یعنی شرار اور سے وکی بھئی کا پیپلس کلونی پہ اور حیدر بھائی کا اور یہ امجد بھئی صاحب ہم ایک جگہ پہ کٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ تو ہائی صاحب آج شوک کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں بالکل شوک کی وجہ کے اید ملن پارٹی کرنے کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا وکی بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں شوک کے مطلقے جنگ جنگیشن ان کو کیا ایک مسئی دینا چاہتے ہیں جنگ جنگیشن تو یہی کہ دیکھیں یہ پیپرگراملی شوک ہے اور یہ پرموڈ ہونا چاہیے ہر بندے کو جانا اس کے سہروں پر قاد ماشاءاللہ بہت یاد ہے آج اس نبی پرگمری شوک کی وجہ سے کٹھے ہوئے ہیں انا تو یہ جانتا ہوں کہ آپ جیسے اللہ باگ نے شہرے ملے اور یہ ہمارا پہلوان رست میں ہند سندھ جی پہلوان جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ماشاءاللہ آج بھائی امجر نے جو عید ملن پارٹی بھی ماشاءاللہ کیا بہت ماشاءاللہ ہمارا خوشی ہوئی ہے یہ سارا نبی پرگمری شوک کی وجہ سے ہم ایک مل رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ ہمارا یہ ہمارا این بھی یہ ہے کہ ہم اس شوکو آگے لے کے چلیں لے کے چلیں دیکھیں دوستو جب میں نکلا تھا اکیلا تھا کیوں ہے ہیدر بھائی اب میرے ساتھ ہیدر بھائی جوڑ چکی ہے وکی بھائی یہ ہے پھائی صاحب ہیں یہ دیکھیں جی پھائی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ نبی پرگمری دوستو برکات ہے امجد بھائی اور بھی اتنے میمبر جو آج ہمارے ساتھ جھوڑ چکی ہیں کیوں کہ ہم نبی پرگمری ماشاءاللہ شوک کر رہے ہیں اور یہ ان کے پتیجے آپ کا نام کیا ہے میرا نام حسن حسن آپ بھی چچو کے ساتھ شوک کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی دوستو ینگ جرنیشن میں یہ شوک منتقل ہوتا جا رہا ہے یہ نبی پرگمری شوک ہے الحمدللہ ہم خود شکینی اور شوک کو آگے لے کے جا رہے ہیں یہ امجد بھائی ایک جانبت وہ آپ کو دکھائی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ دوستو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپا کے ساتھ نئے شکینی کے ساتھ اور نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ نئے شرح اکھر صاحب نے آئے گا کیوں ہمارا مقصد یہ ہے نئے شکینیوں کو آگے لے کے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آگا صدامہ باس کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم اللہ حافظ